لیڈیز اور جنٹلمن یہ ہے بھارت کے کلیم چار پکچرز ان کے میڈیا کی میں آپ کو ڈسپلی کر رہا ہوں ٹاپ لیفٹ جو پکچر ہے وہ کہہ رہی ہے ٹائم لائن آف سٹرائک ٹوانٹی ون منٹس ٹری فیفٹی ٹیرریسٹ ایلیمنیٹڈ یعنی اکیس منٹ وہ ازاد کشمیر پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا ہے نیکس ٹاپ رائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے فرسٹ سٹرائک بالا کوٹ تھری فورٹی فائف ٹو تھری فیفٹی تھری ای ایم باٹم لیفٹ پہ آئیں تو لکھتے ہیں سیکنڈ سٹرائک مظفرہ باد تھری فورٹی ایٹ ٹری فیفٹی فائف ای ای ایم باٹم لیفٹ پہ جائیں تو تھرڈ سٹرائک چکوٹھی ایٹ ٹری فیفٹی ایٹ ٹو فور زیرو فور ای 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 ایم یہ ہیں ان کے کلیم میڈیا کے اوپر اللہ تعالی کی ذات بڑی ہے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں اکیس منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس میں رات کو جس دن سے یہ کشیدگی شروع ہوئی تو وار میتھڈالوجی کے حساب سے جنگ کی تیاری کے حساب سے جو ہماری ایر فورس تھی پوری کی پوری ایر فورس ہر وقت ہوا میں نہیں رہ سکتی تو جو میتھڈالوجی ہوتی ہے جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے جو سیف گارڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق زمینی فورس جو ہوتی ہے وہ اپنے سیف گارڈز لیتی ہے ایر فورس اور نیوی اپنے سیف گارڈز لیتی ہے تو زمین کے اوپر تو ہمارے تمام سیف گارڈز ان پلیس ہیں ان پلیس تھے ان پلیس ہیں اور لائن آف کنٹرول ورکنگ بانڈری اور لائن آف ایکچول کانٹیکٹ کے اوپر تو وہ یہ آئی بالز تو آئی بالز تو گراؤنڈ ان کرشن کے اوپر جب بھی وہ آتے تو ان کو وہی جواب ملتا جو کہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا فورٹین فیبری کے بعد جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی تو دونوں سائٹز پہ جو ائر فورسز ہیں وہ اپنی کمبیٹ ائر پٹرولنگ کرتے ہیں جس کو ہم کیپ میشن کہتے ہیں وہ روٹیشن میں ان اے رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو دن پہلے میری پریس بریفنگ سے پہلے جو پاکستان ائر فورس کے جہاز تھے آپ کو ان کی واضح بھی آتی ہوں گی لوگلز نے بھی بتایا کہ پاکستان ائر فورس الیرٹ ہے اور وہ پٹرولنگ کر رہی ہے اور یہ کمبیٹ ائر پٹرولنگ جو ہے ہر وقت ایک کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یا دو کمبیٹ ائر پٹرولنگ کمیشن یہ ان ائر رہتے ہیں اور روٹیشن میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں ایسا ہی رات کو تھا ریڈارز بھی ابزورف کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ائر فورس ان کی جو ہے اگر آ رہی یہ بارڈر پارک کر کے یا ایلو سی پارک کر کے تو ہمیں اس کے انفرمیشن ملتی ہے پچھلا جو فورٹین فیبری کے بعد سے لے کے کل رات تک دونوں طرف سے جو کیپ میشن تھے وہ فلائی کرتے تھے وہ بارڈر کے نزدیک بھی جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر اور جو جو کے ایک پریکوشنری آہ سکراملنگ ہوتی ہے وہ رہتی ہے ان کی طرف سے پہلے بھی بارڈر سے نزدیک آئے لیکن وہ اتنی نزدیک نہیں آئے تھے جہاں سے ہمیں یہ ہو کہ اندر داخل ہوں گے رات کو ہمارا کمبیٹ ائر پرٹرول مشن وازن ائر سب سے پہلے سیالکوٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو ویزیبیلٹی ریڈار پہ آئی that they are approaching towards لاہور سیالکوٹ بارڈر تو ہماری اس وقت جو ایک آہ کیپ ٹیم تھی وہ ائر سے ہی جو کہ سینٹر پوزیشن پاکستان میں تھی they approached and challenge them they did not cross وہ تقریباً سات آٹھ نارٹکل مائلز اپنی سائٹ پہ رہے لیکن ہماری جو کیپ ائر میں تھی وہ ان کے سامنے جا کے اس کو challenge کیا ایس او پی کے مطابق جب پہلی کیپ ٹیم جو تھی وہ وہاں commit ہو گئی تو سیکنڈ کیپ ٹیم آٹومیٹکلی ان ائر ہو گئی while they were facing the threat in لاہور سیالکوٹ سیکٹر ایک اور ان کی جو formation تھی وہ کارا بہاولپور کے سیکٹر میں ہمارے ریڈارز نے pick کیا تو جو دوسری stand by team تھی combat air patrol کی they went down south اور اس کو challenge کیا تیسری ہماری جو combat air patrol تھا جو next in line in air تھا تب ہمارے ریڈارز نے pick کیا کہ ایک زیادہ heavy ان کی جو team ہے وہ مزفرہ بات سیکٹر میں کرن ویلی کی طرف سے approach کر رہی and that was a heavy team جب ہماری تیسری cap team نے اس علاقے میں جا کے ان کو challenge کیا then they had crossed the line of control اس کو challenge کیا تو چار منٹ یہ line of control کی طرف آتے ہوئے اور جب challenge کیا اور واپس جاتے ہوئے اگر تو یہ strike کرتے ہمارے کسی بھی position پہ جو کہ military position ہے line of control کے ساتھ تو ایک fight ہوتی ہے air force کی ایک ان کی engagement ہوتی ہے they did not do that کیونکہ اگر یہ کسی ہمارے مورچے پہ attack کرتے تو فوجی تو تیار ہیں air force بھی تیار ہے casualties بھی uniform personals کی ہوتی لیکن انڈیا کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے انڈیا کا مقصد تو یہ ہے موری government کا کہ وہ ازاد کشمیر میں وہ تو ceasefire violation بھی کرتے ہیں تو civilian population پہ deliberate target کرتے ہیں اگر ان کی strike سے کوئی ہماری آرمی کی پوسٹ پہ strike ہوتی تو uniform soldiers کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ target کرنا تھا کہ جہاں پہ civilians کی casualties ہوں identity ان کی soldier نہ ہو اور وہ یہ claim کر سکیں کہ ہم نے terrorist camp پہ حملہ کیا ہے ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ take out کیا اور ان کی جو war mongering تھی اور جو political جو ہے فائدے کے لیے election کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا اب جب ہماری air force نے ان کو challenge کیا next slide دکھائیج اگر آپ یہ دیکھیں تو line of control آپ کو yellow اور black میں نظر آ رہی ہے red میں indian occupied kashmir لکھا ہوا ہے یہاں سے جو تنگدھار سے alienٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ان کی intrusion ہوئی four to five nautical mile ان کی formation اندر آئی جس کو پاکستان air force نے timely اور effectively challenge کر کے repulse کیا جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا pay load تھا اس کو jettison کیا اتنے distance سے جو اس وقت angle تھا اس کا exit کا جو اس کا pay load تھا وہ جبا کے مقام پر چار ان کے جو bombs تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے اب جب jettison کیا انہوں نے تو اس کی visibility جو challenging aircraft ہوتا ہے اس کی visibility نہیں ہوتی یہ ground troops کا کام ہوتا ہے یہ certain کرنا کہ کیا کوئی چیز گری ہے یا نہیں گری ہے they went back under pressure from the paxan air force they remained in air تب ہم نے ground پہ اپنے اتنے ایک line of communication ہوتا ہے اس سے چیک کیا strike تو ہوئی کوئی نہیں لیکن جب انہوں نے اپنا payload گرایا تو اس trajectory پہ وہ جو بالا کوٹ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر out of آزاد جمعین کشمیر وہاں پہ گرا اب آپ نے ان کی claims دیکھے ہیں کہ three fifty terrorists killed اور ایک جو ان کی hideout تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا اور on ground آپ کو دکھاتا لیکن unfortunately weather کے ویسے میں آپ کو by air ابھی نہیں لے کے جا پا رہا by the time میں آپ کو by road لے کے جاؤں تو وہاں پہ اندرہ ہو چکا لیکن جو local media ہے کچھ channels وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا بھی ہے میں بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا not even a single brick in the debris اگر وہاں پہ کوئی infrastructure ہوتا تو وہاں پہ اس کا ملبہ ہوتا three fifty یہ claim کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ terrorist مارے ہیں میں کہتا ہوں دس بھی ہوتے تو ان کی dead body کہ ان کے جنازے کوئی ان کی blood this spot is open for anybody and everybody تمام ambassador تمام defense staties united nation military observer group in pakistan we will even say the civilian population or the army reps from india they can come through the authorized entry in pakistan see it for yourself go back and tell your prime minister where is that impact جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے انہوں نے پہلی surgical strike کی وہ بھی آپ نے دیکھی پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ ہم retaliate کا سوچیں گے نہیں retaliate کریں گے تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں intrusion ہوئی اس کی retaliation تین پوائنٹس پہ کی ائر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ائر فورس آ رہی ہے اس کو ڈینائے کرے ہماری ائر فورس نے وہ کام کیا میں نے تین چیزیں کہیں تھی you will never be able to surprise us we have not been surprised we were ready we responded we denied میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder we have that initiative in our hand i said that we will surprise you wait for that surprise i said that our response will be different see it for yourself the response will come and response will come differently we are democracy i said that two democracies they do not fight you have proved that you are not a democracy you have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region we have fought for 15 years to bring peace and stability in the region if you look at this option that we focus towards you we are focusing towards you and i hope you understand what is national command authority what does it constitute we are a democracy we have political consensus we have political consensus عوام تیار ہے آپ نے پلٹیکل پارٹی کی آج رسپونس دیکھا ہے سب ایک ہیں now it is time for india to wait for our response the response will come at the point and time of our choosing where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise thank you very much ladies and gentlemen if you have any question sir my question is indians are you know behaving like drunk monkeys and they are jumping all over the media and isn't it time that even if they have dropped four bombs at some far away hill and hit some trees isn't it high time sir that we shut these monkeys up by doing the same thing to them by perhaps even dropping four bombs across the LSE in some hill over there because the people of pakistan you may have gone through the social media indians are raising you in cry about that they have taken so called revenge isn't it high time that we do okay not my words taking your words will shut these monkeys but not the way they are trying to do repeatedly not to lies we will do it and we will do it where we will let the people of pakistan and the world know why بہتہ آپ مجھے یہ بتائیے ابھی سے لے کے میں جو میں نے آفر کی ہے ابھی بھی کچھ میڈیا گیا ہے کل جب on ground جائیں اور خود دیکھیں کہ کدھر ہیں وہ 350 terrorist killed کدھر ہے وہ building جو نے demolished کی ہے even آپ google پہ جا کے دیکھیں تو گوگل پہ جو آپ کو امیج ملے گا وہ آج سے چند دن پہلے کا ملے گا پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ کوئی بیلڈنگ تھی جہاں آپ وہ کریٹرز دیکھیں گے جھوٹ کا جواب ہم جھوٹ سے نہیں ہم جھوٹ کا جواب سچ سے دیں گے پہلے ہم انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے اور کریں گے تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ انڈیا چاہتا کیا ہے ہم انڈیا کو وہ جھوٹ کے ذریعے نہیں کرنے دیں گے جہاز اس لیے نہیں گرائے کہ آپ کو میں نے سارا بتایا کہ پہلی کمبیٹ ٹیم کہاں گئی دوسری کہاں گئی اب آپ اس کا جہاز اگر آئی ویش کے اتنے ٹائم رہتے میں نے کہا کہ جب پوری ہوسٹیلٹیز بریک اوٹ ہوں تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایر فورس آپ کی ان ایر ہوتی ہے اب چونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں اگر انڈیا یہ دسیجن لیتا کہ میں نے سٹرائک کرنی ہے اور ملٹری ٹارگٹس پر کرنی ہے تو وہ سٹینڈ آف ڈسٹنس سے بھی کر سکتا تھا وہ ایلو سی کراس کیے بغیر بھی ٹارگٹ لے سکتا تھا جب ان کا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ ہم نے صرف ایک ڈرائی رن لینا ہے اور ہم نے ایک ایسی جگہ ہٹ کرنا ہے لیٹسے وہ کسی بھی پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں جس ہیڈ ٹو پیک ون مدرسہ فائر اس میں جو بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے طالب علم ہوتے ان کی کیویلٹیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے جھوٹ کو سچ کرنا آن گرونڈ آسان ہوتا جی ہم نے تو آپ دیکھیں اب جو شہید ہوئے بچے ہیں یا اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے تو نہیں بتائیں گے جی ہم تو بڑے پیسفول شہری تھے تو ایک جب آل اوٹ وار شروع ہو جاتی ہے پہلی جو سٹرائک ہوتی ہے وہ اس کا رسپونس آپ کا امیجیٹ جاتا ہے اس کے بعد اگر ڈاگ فائٹ ہوتی ہے یا تو ہم بھی کراس کریں لیکن میں نے کہا تھا نا کہ we will respond differently and will surprise you and I am telling you please wait one by one میلیٹری ٹرم میں ہوگا ڈیپلومیٹک ٹرم میں ہوگا and how long it will take رسپونس جیسے کہ پرائم نیسٹر نے بھی آج کہا ہے اور پھر فارم نیسٹر نے بھی کہا ہے جب بھی کوئی ملک رسپونس دیتا ہے تو وہ تمام ڈومینز میں ہوتا ہے the diplomatic effort takes place in diplomatic domain جو دوسری آپ کی political domain ہے وہ لیدہ ہوتی ہے military domain لیدہ ہوتی ہے but response will be in all domains انشاءاللہ جللل صاحب میرا پرسنگ یہ ہے کہ americans اور سیٹلائٹ اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیا آپ کسی ملک نے ان کی یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے 350 کسی ملک نے ایسا کوئی دکھایا یا ان کے کلیم کو درست ثابت کرنے کوشی کیا کیا انڈیا نے خود دکھایا جو وہ تھوڑا سا کلپ دکھا رہے ہیں آہ آم نوٹ شور آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ تو دو تین سال پہلے سے یوٹیوب پہ موجود ہے اور اگر رات کا بھی ہو تو آپ اپنے جہاز کو ٹیک آف کرتے ہوئے اندھیرے میں دکھا رہے ہیں تو وہ تو کسی ٹائم بھی پوسیبل ہے یہ کہنا تھا ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں ناظرین جو آج رات واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کیرن ویلی مظفر آباد سے جو ہے انہوں نے انٹرود کیا پاکستان کی حدود کے اندر لو سی کروس کر لی تھی چار منٹ لو سی سے آتے اور جاتے ہوئے ان کو لگے ہیں ٹوٹل یہ ٹائم ہے جو انہوں نے پاکستان کی حدود میں گزارا ہے اگر یہ ہمارے کسی مورچے پر حملہ کرتے تو فوج اور پاکستانے